بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ہم سب بلکل خوش ہیں آپ کی دعاوں سے میں ہوں آپ کی شیف شیف فرا محمد اور میرے ساتھ ہیں ننے ملنے سے شیف چٹکھار ہے اور بچوں کی جو شور ہے وہ بھی سن رہے ہیں بچوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور ہماری ریسی بھی کو سیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ ان بچوں کی جگہ ہم ہوتے تو بالکل ہو سکتے ہیں آپ آپ ہمیں کال کریں ایمیل کریں کمنٹ کریں تو ہم آپ کو بلائیں گے ہمارے شو کی آپ بھی رونک بنیں گے اور اسی طرح سے شور مچائیں گے جیسے یہ بچے بنا رہے ہیں کیا کہی رہی تھی آپ نے سنا نہیں یہ سپیسی تو نہیں ہونے والا سپیسی اچھا یہ سارے سپیس دیکھ رہے ہیں ڈرائی سپیس دیکھ کے بچے در جاتے ہیں کہ سپیسی تو نہیں ہونے والا کیونکہ بچے جو ہم ایک بار سچ بتاؤں آپ کو بلکل سچ بتانے والی ہوں جتنا بھی سپیسی ہونا اگر سپیسی نہ بھی ہو یہ کھاتے بڑے شوق سے ہیں صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہنا سپیس کم رکھیے گا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے نا ہم نے نہیں کھانا لیکن کھاتے سبیں بچے سبھی کھاتے تو آپ ان سے کہہ دیں نہیں 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 کھاتے بلکھول بینے پھر دیکھیں کمال بچے کس طرح سے کھاتے ہیں تو ہم آج کی آج بنے گی آج تو زبادہ سے ایک تکا بنا رہے ہیں آپ سوچ رہوں گے میرا تو فریوری بار بیو کیوں کیسے کریں گے ایسے کہیں گے نا تکا بار بیو کیوں کا کھا سارا سامان ہے یہ تو آپ کا وہی والا سٹو ہے وہی والی ساری چیزیں ہیں بار بیو کیوں کیسے کریں گے یہی تو کمال ہے ہم بنا رہے ہیں بلوچی تکا کھایا ہے کبھی کھایا ہوگا کھایا ہوگا لیکن کھا نام نہیں پتا اب میں بنانے سٹارٹ کروں گے تو پھر بولیں گے ہاں ہم نے کھایا تھا تو بس یہی بننے والا ہے بلوچی تکا بننے والا ہے افتار کے لیے آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دے دیا کہ آپ نے بلوچی تکا بنانا ہے جب ہم اسے بنایں گے سب سے پہلے کیا کریں گے بچوں ہنوال سب سے پہلے کون کرتا ہے میں کرتی ہوں سب سے پہلے میں کروں گی ہم کاؤنٹر پر جائیں گی یہاں پر ہمارے ڈیٹال لوں گی اور اس سے میں اپنے ہینڈ واش کروں گی پھر میں جاؤں گی وہی روز کی طرح اپنے کچن میں اور وہاں پر میں کوکنگ کا سامان دیکھوں گی جب تک بچے جو ہے بہت ٹائم لگاتے ہیں کیونکہ تین بچے ہیں اور ہینڈ واش کرتے ہیں پھر ہاتھوں کو بھرائے کرتے ہیں اس لئے بچوں کو ٹائم لگ جاتا ہے کوئی بات پہلے جب تک میں آپ سے باتیں کر سکتی ہوں دل کی باتیں بتا سکتی ہوں جو یہ بچے مجھے کترہ تنگ کرتے ہیں وہ باتیں میں آپ سے دسکس کر سکتی ہوں آپ کو پتہ ہے ڈیٹال پھول فائم دیجی تک مولی کو اکھو رکھتے ہیں ہاں اور ڈیٹال دل منتھول کی فریشنس کے ساتھ دیتا ہے 99.9% جراسیم سے مکمل حفاظ تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی بلوچی تکا بناتے ہیں بہت ہی اچھا بننے والا ہے تو میں اپنی چیزیں یہاں پر لیتی ہوں اور کڑائی چاہیے ہوگی ہم جب تکا بنا رہے ہیں تو کڑائی تو میں جاتی ہوں اپنی کچن سے کڑائی لکھر آتی ہوں جب تک آپ بچوں کو جھیلے چیزیں پر دے دیں بس یہ سافن کا کام یہی ہوتا ہے چیزیں پر دینا کلین کرنا کلیننگ کرنا تو میں نے یہاں پر اس کو سٹارٹ کروں گی ہمارے فلیم کو آن کروں گی تھوڑا سا میڈیم پر رکھوں گی میں اور اب میں اس کے اندر ایک کڑائی اپنے زیادہ ہو گیا میڈیم پر رکھوں گی میں نے آپ سے میڈیم کہا اور تیز ہو گیا بچوں اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی آئل ہم شامل کریں گے اس میں ڈالڈا cooking oil جہاں مامتا وہاں ڈالڈا نہ بدلہ زمانہ نہ بدلہ رمضان نہ ہی بدلہ ڈالڈا ڈالڈا پہ ماہوں کا جو اعتماد ہے وہ اسی سال سے بھی زیادہ کا ہے اس لئے ڈالڈا اپنی quality پہ compromise بلکل بھی نہیں کرتا اچھا میں نے اسے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ چکن کو فرائے کرنا ہے میں نے تھوڑا سا لے لیا تقریبا میرے پاس ہے یہ 4 سے 5 ڈالڈا ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا یہاں میں رکھ دیتی اس کو اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی جنجرکالک پیسٹ اور اس کے بات چکن اور چکن میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہمارے پاس چکن کا جو یہ کڑاہی کے پیسیز ہے چکن میٹ ہے وہ ہے سب روسو کا سب روسو کا چکن بہت ادھا ساف سترا ہوتا ہے اور آپ نے بس اس کو بیکٹ لے کر آنا ہے اور اس کو ہلکا سا واش کرنا ہے اور اس کو پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں شامل کروں گی پچھا تھوڑا سے آپ دور اٹھ جائے ادھرک لہسن کا فیسٹ 1 ٹیلی سپون فل بھر کے اور یہ میرے پاس چکن کے کڑائی کی پیسیز ہے وہ اس کے اندر میں شامل کروں گی کیونکہ تکا میں بلوچی تکا میں ہمیں اسی طرح کی پیسیز چاہیے آپ اس سے کڑائی بھی بنا سکتے ہیں اس کو میں لکڑی والا اس کو میں لیچے رکھ دیتی ہو اور اس کو میں نے اچھے سے بھون لیلا ہے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے میں اس کو فرائی کروں گی تھوڑی دل میں یہ فرائی ہو جائے گا فلیم ہماری میڈیم ہے اس کے بعد میں ایک ایک کر کے اس کے اندر سارے مسالے اٹ کرتی جاؤں گی اچھا جب ہم چکن لے کر آتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ چکن کیسا ہوگا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن سبروسو کا چکن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خاص بات ہے اس میں آئیکیو ایف ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے تو آپ بے فکر ہو کے اس کو یوز کریں بس میں نے اچھے سے فرائی کر دینا ہے جب یہ فرائی ہو جائے گا اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر دوسرے مسالے بچوں شاویر کریں گے آپ نے اس طرح کا کھایا یا کبھی بلوچی ٹکا نہیں نہیں کھایا جب یہ بن جائے گا لیکن بلوچی تو کنٹری ہوتی ہے یہ ہمارے ملکہ پاکستان کا ایک پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ بلوچی بولی جاتی ہے پاکستان کی جتنے بھی خوبصورت سے شہر ہے سوبے ہیں شہر ہیں وہاں پہ ایک زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں کے کھانے بڑے مشیور ہوتے ہیں وہاں چیزیں بڑے ایک فیموس ہوتی ہیں تو بلوچی ٹکا وہاں کی فیموس ایک ڈش ہے جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ کی فیموس ریسیپی ہے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں وہ فیموس ہو جائے اور ہر گھر میں بنے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا پانی ہم نے ڈرائے کرنا ہے پانی ڈرائے ہونے کے بات پھر میں اس کے اندر مسالے ایڈ کرتی جاؤں گی پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پر تھوڑا تھوڑا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہمیں اچنا ہی چاہیے تھا کو خلی دوں گی سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کروں گی ابھی تک میں نے صرف اس کو فرائی کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سے فرائی کر رہی ہوں اور اس کا چکا پی جو کلر ہوتا وہ مجھے کلر چاہیے تھا وہ کلر آچکا ہے اب اسپون دیجے مجھے سافی نا مجھے اسپون دیں فٹا فٹ اسپون دے دیجے ہاں اس کو میں ساتھ ساتھ اس کو میں ٹھڑا دیکھتی بھی جاؤں گی یہ میرے پاس کڑا ہی مسالہ ٹھیک ہے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے مارکیٹ میں میں نے یہ لے لینا ہے ون ٹی سپون بھر کے یہ ہے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کٹ پڑا سا بننے والا ہے یہ گرہ مسالہ حاف ٹی سپون اس کے ساتھ کالی میچ پاوڈر حاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر کتے سارے مسالے جا رہے ہیں ملوچی تکہ میں ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہے کٹی لال میچ ہاف ٹی سپون لاس میں آگیا ہمارے پاس یہ سالٹ ون ٹی سپون ٹھیک ہے اب میں نے اسے دوبارہ سے فرائے کرنا ہے بس ہم نے چکن کو پکانا تھا اور اس مسالے کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کا کلرل بہت خوبصورت آگیا ہے آہ ساتھین مجھے تیشیر پر دینا یہ ساپ کر دیجے گا یہ بس یہ پکے گا پھوڑی سکھانتی بھی آئی کچھے مسالے یہاں میرے پاس ہے یہ ہری مرچے میں نے اس کے اندر سے سیڈز نکال دیا ہے تھوڑے بہت تاکہ زیادہ سپائسی نہ ہو جائے ہرا دھنیاں کھوڑا اس کے اوپر ایک کروں گی باقی ہم نے گارنشن کے لیے رکھنا ہے اور میں ہی فرائے کرنا اس کی خاص بات یہ ہے اسے اور کے اندر ہی فرائے کرنا ہے اب اسے ہم بناتے جائیں گے بھونتے جائیں گے بس یہ تھوڑی ہی دیر لگے گی اور بلوچی تککہ ہمارا تیار ہے بچوں اتنی سے دیر میں تیار ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں اس کے سرف کریں گے سرونگ کے لیے نکالیں گے پلیٹ میں پھر اس کو گارنش کریں گے ہم توڑا سا بھون لیں گے جو مسالے ہی تینے سارے تینے اچھا لگ رہا ہے نا بہت اچھی خوشبو آتی ہے خانسی تھوڑی سی آتی ہے کچھیں مسالے ہیں خانسی تھوڑی سی آتی ہے اس سے کوئی بات نہیں اور خوشبو بہت اچھی ہے ہمارا یہ تیار ہے اور اب ہم اس کو پلیٹ میں اس کو سرف کریں گے اور اس کو گارنش کروں گے دکھاؤں گے کہ اس کا فائنل لپ کیا ہے بلوچی تککہ کا بلوچی تککہ تیار ہے اور کی طرح اچھا لگ رہا ہے جلدی بن گیا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا لگ رہا ہے اب آپ نے کھایا ہے نا یہ اب بتائیں جب میں سٹارٹ کر رہی تھی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ بلوچی تککہ کھایا ہے بلوچی تککہ بناتے 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 اتنے زیادہ برطن جو ہے چکنے ہو گئے ہیں اور بچوں نے بھی اتنا زیادہ چھیر چھاڑ کیا ہے کبھی کسی برطن میں ہاں ڈال رہے ہیں کبھی کسی میں ڈال رہے ہیں تو چکنے کر کے رکھ دیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم کھانا بناتے ہیں تو برطن جو ہے چکنے ہوتے ہیں بہت زیادہ دھونے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا ہمیں مل جائے کوئی مل جائے جو ہمارے برطنوں کی صفائی کریں تو میرے پاس ہے lemon max liquid جو کہ پاکستان کا number one dish wash liquid ہے جس میں شامل ہے تین گنا زیادہ grease cutting power جو کہ آپ کے برطنوں کی صفائی کرتا ہے چکنائی کو دور کرتا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی حفاظت بھی کرتا ہے تو چلتے ہیں اب next recipe کی طرح موسیقی موسیقی آج کی ہم جو سویڈ ڈش بنا رہے ہیں اس کا نام ہے گلے فٹ دوس جی جناب آپ نے پہلی دبا سنا ہوگا یہ کیسا نام ہے مشکل نام ہے مشکل نام ہے نام تو بہت ہی آسان ہے اور اس ڈش کا نام ہی یہ ہے گلے فٹ دوس میں تھوڑی سی اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہسٹری بتا دیتی ہوں یہ ہیدر آبادی recipe ہے اور ہیدر آباد ڈکن اور ہیدر آباد کے رہنے والے جو ہیں یہاں پاکستان میں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ شادیوں میں بہت ان کے جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں یا گھر میں جو ان کی گیٹ ٹوگیدھر یا پارٹیز دعوتیں ہوتی ہیں اس میں خاص طور پر بنائی جاتی ہے اور بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی طرح فیموس ہے یہ ہیدر آبادی recipe ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس recipe سے شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی بنانے آئے اس کا نام ہے گلے فٹ دوس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم milk کو boil کریں گے تھوڑا سا اس میں time لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے ہاں جی rose petal بھی ہمارے پاس اس کو کیا کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی ابھی سب سے پہلے میں نے یہاں پر milk کو boil کرنا ہے میں نے یہاں پر لے لیا ہے 1 liter milk لے لیا pink color اچھا لگتا ہے یہ میرے پاس ہے rice flour چاول کا آٹا میرے پاس موجود ہے آپ مجھے بی بی جی ایک سپون ہم اسے کیا کریں گے پانی میں مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کچھ بھی لمس نہ رہے اور یہ اچھے سے پانی کے اندر مکس ہو جائے نمک کریں تھوڑا کھڑا مجھے پانی دیتے جائیے گا اس کو مکس کرنا ہے اور جب تک milk ہمارا boil ہو رہا ہے ہیدر آبادی میتھا ہم بنا رہے ہیں جسے کہ آپ نے ہیدر آبادی ڈبل کا میتھا بھی سنا ہوگا شاہی ٹکڑے بھی ہیدر آباد سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں یہ جو میتھا ہے یہ بہت اچھا بننے والا ہے جسے ہم بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں پھرنی بناتے ہیں اسی طرح کا ہوتا ہے نہیں میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ صرف دیکھتے جائیں سیکھتے جائیں اور بہت ہی آسانے بنانا مکس کرنا تو بہت آسان ہے لیکن کیا ہے کہ یہ چاول کا آٹا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کو پانی میں ڈیزولف کریں گے گرے گا گرے گا بال سے نیچے آ جائے گا پھر خراب ہو جائے گا اور کس طرح سے مکسنگ کرنی ہے تو یہ بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا یہ بڑوں کو پتا ہوتا ہے جب تک میں اسے مکس کرتی ہوں پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور ہم تھوڑا سا پانی اور اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ اچھا سا مکس ہو جائے اچھا بچوں آپ نے دیکھا کہ میں نے تھوڑا زیادہ دیا ہوا ہے چاول کا آٹا تاکہ مجھے جتنا چاہیے ہوگا میں اس کو اتنا اس کے اندر مکس کروں گی ٹھیک ہے اتنا تو مجھے چاہیے ہوگا ہمارے پاس ہے میں اس کو اچھا سے مکس کر رہی ہوں اچھا سے مکس ہو جائے گا جب تک میں اس میں شگر شامل کر دیتی ہوں یہ میرے پاس تکریب بند 3 table spoon شگر ہے میں اس کے لئے سکر دوں گی کوئی بات نہیں اس لئے میں آپ کو منا کر رہی تھی سپون دیجے گا اس لئے میں آپ کو منا کر رہی تھی کہ آپ جو ہیں نہیں مکس کر رہے میں خود اس کو مکس کر لیتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں اچھے سے ڈائیلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے یہ ہونا چاہیے جب تک میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں یہ میرے پاس ہے لائچی پاوڈر 1 half teaspoon اس کے اندر ایڈ کروں گی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس کی میں نے ایڈ کر دیا اس کو رکھ دے سافن لائچی پاوڈر اس کے اندر بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ملک کے اندر ہم نے ملک شگر اور لائچی پاوڈر میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ ہے زافران ملکل تھوڑا سا اور اس کے اندر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پنچ آف پنک کلر پوڈ کلر ہے بہت پنچ آف اس کا صرف کلر چینج کرنے کے لیے روز پیٹل کی طرح اس کا کلر ہو جائے ہاں یہ بہت خوبصورت کلر ہو گیا ٹھیک ہے جتنا مجھے چاہیے ہوگا میں اتنا ہی اس کا کلر کروں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہو گیا بس اتنا ہی مجھے چاہیے اس سے زیادہ مجھے کلر نہیں چاہیے اب یہ پک رہا ہے یہاں رکھیں اور اس کو میں ہٹا دیتی ہوں جو ہم نے چاول کا آٹا پانی کے اندر ڈائی ڈوٹ کیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو کلین کر دیں ہاں آپ اس کو کلین کر دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتی جاؤں گی اس کو پکاتی جاؤں گی ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ رہے اور اچھے طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور ایک اوبال آ جائے پھر ہم اسے چلاف کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی پکاتی جاؤں گی یہ چاول کا آٹا ہے اس لئے پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کسٹڈ پاوڈر ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے بٹ یہ چاول کا آٹا ہے اور اس کو پکنے میں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میں پورا ایڈ کر دوں گی ایڈ کر دیا میں اس کے اندر فل یہاں مجھے دے میں اس کو بھی ساف کر دیں گی سافین کتنے بھی help کر رہے ہیں clean کر رہے ہیں اور میں نے فلیم کو تھوڑا سا کم رکھا ہے اگر میں اس کو فلیم کو تیز کروں گی تو بچو کیا ہو جائے گا سارے کا سارے ہی جو ہمارا ہے گلے فٹ دوس وہ نیچک آ جائے گا گر جائے گا نا زائے ہوگا اسے پہ پکاؤں گی بس اس کو میں نے پکانا ہے گاڑا ہونے تک پکانا ہے میرے پاس یہاں جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کنڈنس ملک ہے یہاں پر بادام ہے اور یہ ہے پائنیپلز اور اس کی جو مین چیز ہے ہمارے پاس روز پیٹر یہ ہمارے پاس گلاب کی پتیاں ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہوں جو ساری چیزیں میں یوس کر چکی اس کو میں ہٹا دیتی ہوں اور بس اس کو تھوڑی سی دیرے ایک منٹ ہے یہ تھوڑا ستھک ہو جائے اس کے بعد دش آؤٹ کرتا ہوں گلے فردوس تیار ہے اور میں نے اس نے چھوٹے چھوٹے باؤ میں اس کو رکھ دیا اس کو سرف کروں گے Classic This bowl میں ہی اس کو سرف کرنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس مٹی کے چھوٹے چھوٹے باؤμ Lor اس کے اندر اگر آپ سرف کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اچھا اب مرے پاس یہاں پر میں پانے پل اگر ا Isso کے اندر میں اس کو ٹپنگ کروں گے اوپر سے اچھا لگ رہا ہے نا پائنپل یہ دو آگئے اس میں کوئی بات نہیں چلیں ایسے ہی آگیا اچھی کچھ بو آرہی ہے دو دو پائنپل اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں کسی میں دو کسی میں تین 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 کر دیتی چلیں ایک آگیا تو ہاں کوئی بات نہیں اس کو رمتے اس میں رکھ دیں اور اب میرے پاس یہاں ہے بادام اور اس کے اندر اوپر سے بادام اس میں سپرنگل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں زافران میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہوا تھا زافران اس کے اوپر ہم لگائیں گے کتا خوبصورت لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا چھے خشبو آرہی ہے اور اس میں ہے یہ ہے ہمارے پاس روز پیٹلز اس کو بھی ہم یہاں لگائیں گے اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے میں اس کو یہاں رکھ دیتی تھوڑا سا یہاں رکھ دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایک لیف یہاں پر ایک لیف یہاں پر اور یہاں یہاں کر دیتی ہیں اور باقی ہم نے کہاں رکھنا ہے پلیٹ میں اچھا سا اس کو آپ گانش کریں خوبصورت سا اس کو گانش کریں اس کی پلیٹنگ کریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہماری ریسیپی تیار ہے گلے فٹ دوس اور لاز میں کنڈنس ملک میرے پاس تھا وہ بھی اوپر سے لگا دیتی ہوں اور اس میں جو ہے خوبصورتی آ جائے گی اچھا لگ رہا ہے خوبصورتی اس کے اندر آگئی کنڈنس ملک ہمارا گلے فٹ دوس تیار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھا لگے گا اور بہت جلدی بننے والا ہے اس کو تھنڈا کر کے کھائیں آج تو گھر میں پارٹی ہو جائے نا افتار پارٹی ہو جائے اچھی اچھی ڈشز میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور اور اب میں چلتی ہوں ہمارے ایک بہت اچھے ڈرنگ کی طرف تو چلتے ہیں ڈرنگ بناتے ہیں ڈرنگ بہت جلدی سے بلنے والی ہے میرے پاس وارٹر میلن ہے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے اور مجھے سپون دے دیں جو سے بلینڈر نہیں میں چلا لیتی ہوں سنان آپ نے آنا ہے آجائیں چلیں سنان آجائیں سنان کی باری کبھی بھی نہیں آتی ہے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میں آجائوں میں میں کہتا ہوں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں سنان آجائیں جلدی سے آجائیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر شامی کروں گی پاوڈر شگر کی تقریبان ٹو ٹی بلی سپون ہم نے اس کو پاوڈر کر لیا ہے ویسے وارٹر میرن بھی تھوڑا سا تھوڑا کے زیادہ میٹھا ہوتا ہے یہ ہے lemon juice one tablespoon full اور میں نے یہاں پر white soda drink ابھی نہیں چلائی گا ابھی نہیں چلائی گا white soda drink میں اس کے اندر ایک کر لیتی ہے اس کا چل لگے گا تب چلانے ہاں یہ پتا ہے کیا لگے گا تب ہی چلانے دیکھے کتے bubbles آنا شروع ہو گئے بس چلیں اب چلائیں تھوڑی سی دیر میں یہ ہو جائے گا ٹائم بھی نہیں لگے گا اس میں بس ہو گیا ہو گیا بس آپ نے ہم نے counting بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنان خوش ہی آپ آپ نے کام کیا ہواں کھڑے ہو جائیں سنان کو بھی سواب ملا کیونکہ رمضان میں افتاری کے لیے جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں بچے بڑے آپ کو سواب ہوتا ہے نا آپ کے بنائی چیزوں سے سب لوگ افتاری کرتے ہیں تو آپ کو بھی سواب ہوتا ہے پھر دعا بھی کی جاتی ہے کون کون دعا کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہاں بہت اچھی بات ہے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے مجھے کی سپون دے میں اس کا پوم بس کے اندر ایڈ کروں بابل بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ اتنی اچھی ڈرنک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سب کو اچھی لگے گی ڈرنک اور ہماری ڈرنک بن چکی ہے باقی کی ڈرنک میں دوسرے بلاس کے اندر اس کو ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہماری بن چکی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیا ہوا میں آپ کو دکھے گی نا سب کو دکھیں گی گیا گیا کوئی بات نہیں اس کو گر گیا اس کو ہم سائٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے اس کو لگا دیں گے ایک تو لگاوا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے بنا لی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھی ہماری آج کی ساری ریسپیز ہو گئی ہے کمپلیٹ اور اب ہم چلتے ہیں کہانی قصہ کی طرف بچوں آج کی افتاری تو ہماری کمپلیٹ ہوئی اور آپ نے میری ہیلپ بھی کی تو میں آپ کو تینکیو کروں گی کیونکہ آپ میری ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ہم افتاری یوزانہ بناتے ہیں اور آج چلتے ہیں قصے کی طرف آپ کو بتائیں کون سا قصہ ہے جو آج ہماری کمپلیٹ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا آپ کو یہ بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے اچھا میں اس لئے شورٹ کر کے سناتی ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ بھی یاد ہے بہت بڑا قصہ ہے ماشاء اللہ سے قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے ذکر ہے اور اچھی بات ہے ہمیں بہت ساری باتیں پتا لگتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم اور ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو ہم کہا تھے فیرون جو تھا اس نے کہا کہ مجھے ماننے لگے اور موسیٰ اسلام کا جو ساتھ ان نے سب کو ختم گیا اتنا بڑا ہزدہ تھا اتنا بڑا تھا سارے چھوٹے 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 تھے ہزدہ تھے وہ رسیاں تھی وہ تو ہزدہ تھا ہی نہیں وہ تو رسیاں تھی تو ان کو سب کو کھا لیا اور ایک بھی جو رسی تھی وہ میدان میں تھی ہی نہیں تو جادوگر جو جتنے بھی تھے کوئی بھی نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا اسہ اٹھایا تو وہ اسہ بن گیا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا اب کیا ہوا کہ جتنے بھی وہاں پہ جادوگر تھے انہوں نے فیرون سے کہا کہ نہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں کیونکہ موسیٰ سچا ہے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے یہ کوئی میجک نہیں کر سکتا یہ میجک ہے ہی نہیں یہ تو کوئی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کر سکتے ہیں بلکل نبی کر سکتے ہیں بہت پیاری بات آپ نے کہیے اب اس طرح سے پھر ہوا کہ پھر سارے جو تھے جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور فیرون کو بولا ہم توہیں بات نہیں مانیں گے ہم ایمان لائے موسیٰ پہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی نشانی دیتی فیرون جو تھا اس کو تو غصہ آ گیا اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بیزتی کرنے کے لئے نموز بلالہ ان کی بیزتی کرنے کے لئے بلایا تھا کہ وہ ہار جائیں گے ہم جیت جائیں گے ایسے کیسے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے تو جیتنا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا اللہ تعالی اللہ تعالی جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے جو اللہ کے خلاف بولتے ہیں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوہ کرتا ہے زلیل و خوار کرتا ہے جسے فیرون کو کیا ٹھیک ہے اچھا اب پھر پتہ ہی کیا ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ہوا اللہ تعالی جس کے ساتھ ہوتے ہیں جو جیتے نہ ہوتے ہیں وہ کل میں پڑھتا ہے اللہ تعالی کا نام لیتا ہے وہ جیتا ہے جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے جیسے میری سکول میں سپورٹس دے کا میں سب کو میڈل مل رہا تھا تو میں دعا کر کے گیا پھر میں جیت جاتا آپ بھی جیت گئے دیکھیں آپ نے دعا بھی کی اور آپ نے محنت بھی کی دونوں چیزیں کی دعا اور محنت دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالی کی گھر پر قبول ہوتی ہیں اور آپ کو وہ چیز مل جاتی اللہ تعالی کو گفت دیتے ہیں پھر کیا ہو آپ کسہ سنیں صحیح سنان کسہ سنیں پھر میں آپ کی باتیں سنوں گی پھر اس طرح سے ہوا کہ فیرون کو تو بہت غصہ آیا پھر اس نے کہا جادوگروں کو کہ میں نے تمہیں جو میجک دکھا رہے تھے میں نے تمہیں بولایا تھا اب تم نے تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم موسیٰ کے ساتھ مل گئے لگتا ہے یہی تمہارا ٹیچر ہے یہی تمہارا استاد ہے اسی نے تمہیں سکھایا ہے کیونکہ وہ تو سرکش تھا وہ تو جھوٹا تھا صحیح وہ اس پہ الزام لگانے لگا اپنی لوگوں پر پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری بات فیرون نہیں مانیں گے پھر فیرون نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانوگے میں تمہارے ایک ہاتھ کا ایک سائیڈ کا ہاتھ ایک سائیڈ کا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا پھر تم کیا کروگے تم تو محتاج ہو جاؤگے اس نے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دو اس نے کہا میں سولی پہ لٹکا دوں گا تمہیں پھر جادوگروں نے کہا اب تم ہمارے ساتھ میرے ساتھ کچھ بھی کرو ہم لوگوں کے ساتھ کیونکہ بہت سارے جادوگر تھے لیکن اب تو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اللہ کی رحمتیں ہم پہ آ چکی ہیں اللہ نے تینی بڑی نشانی دکھا دیئے اب جو ہم بے وقوف ہوں گے جو تمہاری بات کو مانیں گے اب تو ہم بالکل بھی نہیں مان سکتے ہیں پھر وہ سب کے سب ایمان لے کر آگئے فیرون جو تھا وہ تو ظلیل و غوار ہو گیا پھر اس کو تو غصہ آیا غصہ آیا آیا نا اس کو تو پھر وہ کہنے لگا میں تو چھوڑوں گا نہیں میں تو یہ کروں گا میں تو وہ کروں گا پھر انہوں نے جادوگروں کو سزا بھی دی لیکن جادوگر تو سب کے سب شہید ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ نے تو شہید جو ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے بھی نہیں ہیں وہ اللہ کے گھر پہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے پھر یہ ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ ناراض تھا فیرون جو تھا وہ بہت زدہ ظالم تھا ظلم کرتا تھا اور ظلم شروع کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا اب تو موسیٰ علیہ السلام کی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں لوگ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اس کے رب کو مانیں گے مجھے نہیں مانیں گے پھر اس نے ظلم کرنا شروع کیا یہاں اس نے ظلم کرنا شروع کیا بچو اللہ نے اس کے اوپر مسیبتیں شروع کر دی ان کے اوپر عذاب شروع کر دی کیونکہ وہ سرکش تھا مانتا نہیں تھا پھر پانی کم ہونا شروع ہوا لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا سب پریشان تھے پھر حضر موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے پیار کرتے تھے کیونکہ بنی اسرائیل پر فران نے بہت ظلم کیا باتا بہت ظلم ان کو غلام بنا کے رکھا باتا ان کو اپنا نوکر بنا کے رکھا باتا فران کی مرضی کے بغیر تو وہ بچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کی زندگیاں ختم ہو چکی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کچھ طریقہ ایسا بتا کہ ہم جو بنی اسرائیل ہیں وہ فران سے اس کو نجات ملے ہم لوگ صحیح رہیں صحیح جگہ پہ جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ ایسا کریں رات کو بنی اسرائیل کو جو بنی اسرائیل کی لوگ تھے مجھے مظلوم لوگ تھے بہت زیادہ دکھی لوگ تھے جو فران ستاتا تھا ان کو ان کو لے کے آپ فلسطین چلے جائیں صحیح آپ یہاں سے چلے جائیں بنی اسرائیل سے آپ نکل جائیں حضر موسیٰ علیہ السلام نے جتنی اپنی قوم تھی سارے لوگوں کو انفارم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اب آپ چلیں اور ہم سب جاتے ہیں بنی اسرائیل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب لوگ جمع ہو گئے اور سب جانے لگے حضر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگے اور فیرون کے جو ساتھی تھے نا جس کو انفارم کرتے تھے ان کو پتہ لگیا کہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے دریہ کے پاس جا رہا ہے صحیح ہے وہ سمندر کے پاس جا رہا ہے وہاں پہ کہیں کہیں دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو فیرون کو تو غصہ آیا اس نے تو اپنی فوج تیار کی اس نے تو کہا چلو میں چھوڑوں گا نہیں بنی اسرائیل کو یہ کہاں لے کے جا رہا ہے بنی اسرائیل چلے جائیں گے تو میری غلامی کون کرے گا میرا کہنا کون مانے گا میں کس پہ بادشاہت کروں گا میں کس پہ روب چلاوں گا وہ تو سرکش تھا وہ تو جاہل تھا بتتمیز تھا تب ہی حضر موسیٰ جب جانے لگے ان کو پھر پتہ لگیا حضر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو کہ ہم جب جا رہے ہیں تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے فیرون اور اس کا لشکر فیرون تو بادشاہ تھا اس کا اتنا بڑا لشکر تھا پھر جو بنی اسرائیل والے تھے وہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے پہ تو یہاں آ گئے ہیں فیرون جو ہے دیکھو ہمارا پیچھا کر رہا آگے جو ہے وہ سمندر ہے اور ہم بیچ میں ہیں اور فیرون جو ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے اب تو ہم گئے اب تو ہمیں مار دے گا وہ ظاہر ہے سمندر میں تو جا نہیں سکتے کیسے جائیں گے وہاں پر تو وہاں پر تو مچھی آنگی کھا جائیں گے کھا جائیں گے اور کیسے پار کر سکتے ہیں وہ تو اس کو کروس ہی نہیں کر سکتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل بھی آپ فکر نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور سمندر پار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ ہی کوئی تدبیر نکالے گا اللہ ہی کوئی راستہ نکالے گا ٹھیک ہے اللہ پر بروسہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو وہ پھر کیا کیا وہ پھر کیا کیا انہوں نے جو اسہ تھا نا جو اتنا بڑا ازدہہ بن گیا تھا سام بن گیا تھا انہوں نے وہ جو اپنی اسہ تھا وہ انہوں نے سمندر پر مارا سمندر پر سمندر دونوں طرف سے کھل گیا پیچ میں ایک ڈرائی راستہ نکل آیا جسی روڈ ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کا ڈرائی راستہ نکل آیا سمندر اوپر ہاں پہاڑوں کی طرف اس طرح ماؤنٹین کی طرف اس طرح سے دونوں طرف سے سمندر کا پانی جانے لگا اور بیچ میں خوشک راستہ آ گیا پھر تو بن اسرائیل خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا کرشمہ تھا اللہ کا ایک یہ میجک تھا وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو بچایا بلکل اللہ کا ایک میریکل تھا اور اللہ تعالی نے وہ راستہ کھول دیا پھر جلدی جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی بن اسرائیل اس راستے کو پار کرتی گئی بن اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کو پار کیا تو پھرون جو تھا وہ پہنچ گیا دریہا سمندر کے پاس اس نے دیکھا کہ جو بن اسرائیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اندر جا رہی ہے پھر اس نے دیکھا واہ یہ تو راستہ تو صاف ہے اس کو تو اکل بلکل چلی گئی نا اس کو نہیں بتاتا کہ یہ معجزہ اللہ کا ہے سمندر کس طرح سے پھٹ سکتا ہے سمندر میں کس طرح سے کشکی آ سکتی ہے ڈرائی راستہ تو نہیں آ سکتا نا روڑ تو نہیں بن سکتا نا تو وہ تو اللہ نے کیا تھا صرف بن اسرائیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لئے فیرون نے تو نہ یہاں دیکھا نہ وہاں دیکھا فیرون سیدھا گھس گیا سمندر کے اندر آ گیا ہمیں بچانے والا اللہ ہے بلکل اللہ ہے جیسے کہ بن اسرائیل کو بچایا تو فیرون بھی جلدی جلدی خوشکی کے اندر جو ڈرائیو وہاں پہ ساری زمین تھی وہاں پہ جلدی سے چلا گیا اور جب یہ پورا اس کے لشکر کے ساتھ بیچ میں پہنچا نا بلکل بیچ میں ہاں بیچ میں پہنچا اور بن اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار کر چکے تھے سمندر کو اللہ نے ان کو پار کرا دیا اور فیرون تو تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا وہ بیچ میں آ گیا سمندر بیچ میں آیا وہ پاری بلگا جلدی سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سمندر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مل جاؤ سمندر دوبارہ سے مل گیا اور کیا حال ہوا فیرون کا جو اتنا نادان تھا اتنا غرور کرتا تھا اتنا تکبر کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا پانی میں اس کو ڈبو دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب فیرون ڈوب رہا تھا تو پتہ ہی کیا کہہ رہا تھا جب اس نے دیکھا اپنی موت آ رہی ہے تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں موسیٰ پہ ایمان لائیا یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لائیا اے اللہ میں مسلمان وہ مجھے بچا لے لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا بالکل بھی نہیں جس پہ جب کوئی عذاب آتا ہے وہ اس وقت توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انس کی توبہ نہیں قبول کرتے کیونکہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں توبہ کے بہت سارے موقع دیئے ہیں دیئے ہیں نا بہت سارے موقع ہمیں زندگی دی ہمیں ہر زندگی کے ایک ایک سٹیپ پہ ہمیں سکھایا تم یہ غلط کر رہے ہو سدھر جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہم برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا کریں گے ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا برا ہوگا سب کے ساتھ برا ہوگا نہ ہمیں کسی کے ساتھ برا کرنا چاہیے نہ کسی کا برا سوچنا چاہیے اور آپ کو بچوں پتا ہے پھر کیا وہاں فیرون کی جو لاش تھی وہ کچھ عرصے کے بعد پانی سے بہاں نکل گئی اور فیرون کے جتنے ساتھی تھے ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں لگا وہ تو سمندر نے اندر لے لیا وہ تو مرخب گئے سمندر کے جانور کھا گئے لیکن فیرون کی لاش پتا ہے کیوں اللہ نے پانی سے نکالی اللہ تعالیٰ نے اس لئے پانی سے نکالی کہ اس کو آج تک عبرت کا نشان بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو آج تک بتانا تھا کہ دیکھو اس سے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کو بہت کچھ دیا ہوا تھا پیسہ حکومت جو مرے کام کرتا ہے وہ مری جاتا ہے مری جاتا ہے جو گندے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیتے اس کو مرنا تو بیٹا سب کو ہے لیکن اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا اگر ہم برے کام کریں گے تو کہاں جائیں گے جہنم میں دوزک میں اس کے اندر آگ ہوگی پھر فیرون کو پھر جب وہ باہر نکلا تو کچھ لوگ تھے اس کو پہچان گئے جب ہم جنت میں جائیں گے ہمیں کچھ کھانے کا دل چار ہوگا ہمارے ساں نے ہی وہ ہوگا بلکل صحیح اور فیرون کی جو لاشے بچوں آج تک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے آج بھی ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوف آتا ہے کوئی بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتا نہ کوئی بھی اپنے بچوں کا نام فیرون رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ برا تھا اور آج تک وہ برا ہے اور آج تک ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ اس کے شر سے بھی بچا اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں ممان میرا نام نبی کا نام رکھا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے تو بچوں آج کا آپ کو قصہ کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا ہوئی قصہ تھوڑا تلیندی تھا لیکن بہت اچھا تھا آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی کہ گھرور نہیں کرنا چاہیے دوسروں کی help کرنی چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی بات سننی چاہیے نیکی کی باتیں پھیلانی چاہیے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی زندگی ہے اور اگر ہم اسی طرح سے اچھے کام کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی بہت اچھی طریقے سے گزرے گی مجھے دیجئے جازت بچوں کی بہت پیاری پیاری باتوں کے ساتھ اور میں تو چلتی ہوں لیکن آپ ہمارا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ایک دن کی نیکی ضرور دیکھیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں نیل منیر خان پروگرام ایک دن کی نیکی میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج بہت پیاری ماں بہت پیاری دہن موسیقی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقی کیسی آپ ٹھیک ہیں تب بھی ٹھیک ہے آپ کی بچے کیسے ہیں آپ کے بچے بھی ٹھیک ہیں چار بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے آپ کی کیا نام ہے چارو کے کائناتِ عریشہ بسمہ وہ بیٹے کا نام ویلی آسان ہے بیٹے کا نام ویلی ہے اچھا بیٹا بھی ہے آپ کا تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے آپ کا سب سے چھوٹا ہے اچھا بیٹا سب سے چھوٹا ہے کلتے سال کا ہے پندرہ سال کو میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کرتا ہے وہ پڑھائی کرتا ہے بھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہو رہی اور جو بیٹیاں ہیں وہ گھر میں ہی رہتی ہیں انہوں نے پڑھا ہے جی ہاں اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے پڑھایا ہے اپنے بچوں کو آپ کے جو شہر ہے وہ کیا کرتا ہے سبزی بیچتے ہیں اچھا سبزی بیچتے ہیں اب کام بھی نہیں ہو رہا وہ بھی کام نہیں ہو رہا سبزی کا کیوں مطلب بجا کیوں نہیں ہو رہا جائیں نہیں رہے خود سے نہیں جانگا چاہرے ہیں وہ پیسو ہی نہیں ہے جائیں گے جب لے کر رہیں گے بیٹیں گے اچھا سبزیاں خریدیں گے تو اس کو پھر ظاہر ہے مارکٹ میں بیچنے کے لئے جائیں گے آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ جو سبزیوں کا تھیلہ ہے وہ بھی چوڑی ہو گیا کسی نے چوڑی کر لیا اور یہ کب ہوا دو تین سال ہو گئے اس کے بعد سے نہیں جا رہے جی ہاں یعنی دو تین سال ہو گئے تو پھر آپ کیسے گھر کا ہزارہ کیسے خرچہ سب بس کو مدد کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی تو پھر بھی پورا مہینہ ہم گھر کرائے کا کرائے بھی دینا بلکو نہ سمجھ سکتی ہوں کہ گھر بھی کرائے کا ہے اوپر سے بچوں کی پڑھائی بھی ہے ہے آپ کی اپنی طبیت ٹھیک رہتی ہیں نہیں میرے شوگر کی بھی طبیت ٹھیک نہیں رہتی میری بھی نہیں رہتی کیا ہوا ہے آپ کے آپ کو کیا ہوا ہے در دخار ہو رہا ہے ہاتھ پروں میں درہ تو یہ جو پورا جو ٹھیلہ جو سبزی کا ہوتا ہے کتنے تک کا پورا بن جاتا ہے ہاتھ پندرہ ہزار کی ہاتھی ہے سبزی دیس ہزار کی ہاتھی ہے پھر بیچتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو تین سال سے اس طرقے بچ سال نہیں بنے کہ پندرہ بیس ہزار کی سبزی لے کے بیچنے جا سکیں تو انہوں نے کبھی کچھ ہی نہیں سوچا کہ کچھ اور کر لیتا ہوں میں اس کے علاوہ ہوتا نہیں ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہی سکھا ہے انہوں نے شروع سے یہ ہی کرتا ہے تو کہاں پہ لگاتے تھے وہ سبزی کا ٹھیلا پھیری کرتے ہیں پھیری کرتے ہیں گلیوں میں اچھا گلیوں میں اور یہ چوری ہو گیا تھا یہ کہاں آپ کے گھر کے باہر سے ہوا کہاں سے ہوا گھر کے پاس سے ہوا تو پھر ملا ہی نہیں ہے یہ تجس طرح کا محولہ ہے اچھا ہم جو یہ پرگرام بھی کرتے ہیں ایک دن کی نیکی ہم اسی لئے کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی کہانی ہیں جس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جن مشکلات کا جن امتحانات کا آپ سامنا کر رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لائے جائے اور لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ جتنے بھی لوگ جو کیا افورڈ نہیں کر سکتے بہت غریب ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان کی مدد کیجئے صرف یہ علاقہ نہیں ہے کراچی کا کراچی میں اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ماں بہنیں باپ بھائی سب نیند کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کا گزارہ جو بہت مشکل ہے کرائی کے گھروں میں رہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کے بھی بہت سارے خواب ہیں اور وہ سب پورے ہونے چاہئے ہیں تو یہ پلین ٹیٹینمنٹ کی طرف سے حسنا حسنا با جی یہ پلین ٹیٹینمنٹ کی طرف سے کیش ہے اور گھر کا راشن بھی ہم لے کے آئے ہیں اور عید کے جوڑے بھی ہیں ہمارے پاس آپ کے لئے آپ خوش رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں سبزیوں کا وہ دوبارہ سے کر سکیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے وسائل بنائے میرے دل سے دعایں آپ کے لئے انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا پروگرام ایک دن کی نیکی کے ساتھ مجھے اور حسنا باجی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی